میرے پاکستانیوں پندرہ مارچ کو انٹی اسلاموفوبیا کا دن بنایا یونائٹڈ نیشنز نے مطلب کیا یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ ازادی رائے کے آڑ لے کے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل باڈی نے فیصلہ کیا کہ آپ ازادی رائے یا فریڈوم آف سپیچ کے نام پہ یہ نہیں کر سکتے آج آپ سب کے سامنے فخر کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سنت ہے وہ ہے ہمارا زندگی کا راستہ وہ ہے ہمارا روڈ میپ اور انہوں نے ہمیں مدینہ کی ریاست میں یہ بتایا کہ اگر قوم نے اوپر جانا ہے اگر اس نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ حقیقی طور پر اپنے دل میں لانا پڑے گا ساروں کو میں دعوت دے رہا ہوں سب نے اسلام آباد آنا ہے بیس کو میں انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتاؤں گا وہ اسی مہینے میں کے اندر تاریخ ہے دن کون سا میں آپ کو بتاؤں گا تیاری ابھی سے شروع کر دیں یہ قوم تب تک سانس نہیں لے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے پہلے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد آنا چاہیے لیکن جو نہیں آ سکتے ان کو فیصل آباد میں نکلنا چاہیے فیصل آباد میں ہم نے نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور میں آج یہاں اپنی ساری اقلیتوں کو اپنی مسیح برادری کو اپنے سکھ برادری کو اپنے جتنے بھی ہمارے ہندو ہم اس رب کو مانتے ہیں جو ہے رب العالمین سب انسانوں کا رب اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے پاکستان سب کا ہے اور میں سب کو دعوت دے رہا ہوں نکلنے کے لیے فیملیز کو خاص طور پر خواتین آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے انشاءاللہ اسلام آباد اور میں یہ بھی کہوں گا کہ فیصل آباد ویسے لوٹے بھی سب سے زیادہ فیصل آباد سے نکلیں آخری آپ نے میرے سے آخری وعدہ کرنا ہے اگر کوئی بھی لوٹا فیصل آباد سے جیت گیا میں فیصل آباد نہیں آوں گا اس کے بعد